آپ آج دیکھیں یہاں پہ بھی بہت سے صحافی کھڑے ہیں ہم بھی کھڑے ہیں ہمیں آپ نے کہا تھا کہ آپ کی لسٹیں تیار کر لی ہیں آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں عوام کے درمیان کھڑے ہیں اور آپ کو ایک چیز واضح نظر آئے گی ایک چیز بڑی واضح نظر آئے گی کہ آج ان سب لوگوں کی آنکھوں میں کسی شخص کی آنکھ میں آپ کو ڈر نہیں ملے گا اور جس طرح سے وہ شیر ہے کہ یہ بات بھی ممکن ہے میرا سر نہ ملے گا یہ بات بھی ممکن ہے میرا سر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا تو یہ سر کٹے ہوئے مل جائیں گے انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ یہ بادہ ہے کہ یہ سر جھکے ہوئے نہیں ملیں گے اور پاکستان زندہ آباد کا نعرہ ہم لگاتے تھے ہم لگاتے تھے اور لگاتے تھے اور عمران ریاض جو کہ حق اور سچ کی آواز ہے آپ نے اسے اٹھا کے سمجھا کے وہ ڈر جائے گا آپ نے اسے اٹھا کے سمجھا کے ہم ڈر جائیں گے آؤ ہمیں ڈراؤ عمران ریاض کو براہ کرو ظلم کے یہ ذابتے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ذابتے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ذابتے ہم نہیں مانتے اور میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں ابھی راستے میں وہ ایف آئی آر پڑھ رہا تھا جو انہوں نے عمران ریاض پر دی ہے کہ عمران ریاض نے ایک جرنیل ایک سابق آرمی چیف کی گستاخی کی ہے اس کی شان میں گستاخی کی ہے اور یہی وہ سوال تھا جس سوال کی پاداش میں عرشد شریف کو یہ ملک چھوڑنا پڑ گیا اس نے پوچھا تھا وہ کون تھا تو آج میں یہاں پر کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ جو رات کو عدالتیں لگا گیا وہ کون تھا گماشتوں کو تخت پر بٹھا گیا وہ کون تھا جو قاتلوں کو ڈاکووں کو اپنے اختیار سے میرے بطن کا حکمران بنا گیا وہ کون تھا وہ جس کے بوٹ سے ہماری راک تھی چپک گئی وہ جو ہمارا آشیاں جلا گیا وہ کون تھا میرے عظیم غازیوں پہ مجھ کو فخر ہے بہت مگر جو آکے داغ سا لگا گیا وہ کون تھا وہ جس کا نام خوف سے کوئی نہ لے سکا یہاں وہ جس کے بارے صرف یہی کہا گیا وہ کون تھا میں بتاتا ہوں وہ کون تھا یہ سوال آج بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے عرشد شریف نے یہ سوال پوچھا تھا عرشد شریف نہیں گیا آج ہم بتاتے ہیں اس کا جواب کیا ہے وہ جنرل ریٹائیڈ کمر جعوید باجوا تھا وہ جنرل ریٹائیڈ کمر جعوید باجوا تھا وہ جنرل ریٹائیڈ کمر جعوید باجوا تھا اور اگر باجوا کا نام لینے پر تم گرفتار کرتے ہو تو آؤ ان سب کو گرفتار کرو وہ ایک شیر ہے اور وہ باجوا صاحب کے دور میں بھی میں باجوا صاحب کو سمجھایا کرتا تھا اپنے وی لاغز میں کہ حاکم شہر سزا سوچ کے چپ بیٹھا ہے حاکم شہر سزا سوچ کے چپ بیٹھا ہے ساری بستی کو وہ بستی سے نکالے کیسے ہم سب کو بکڑ لو ہم سب غدار ہیں اپنے وطن سے برسرے پیکار کون تھا تم فیصلہ کرو گے کہ غدار کون تھا یہ کون فیصلہ کرے گی یہ عوام فیصلہ کرے گی اس ملک کی اصل اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی عوام ہے اس ملک کی اصل اسٹیبلشمنٹ اس جمہوریت میں یہ جمہور ہے یہ سارے لوگ ہیں جو حق اور سچ کی آواز بنے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو یہاں پر آ کر پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ڈرے نہیں ہیں ہم جھکے نہیں ہیں تم نے ہمیں میسیجز کیے مجھے فان کر کے کہتے ہیں مجھے فان کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کون کون سے یوٹیوبر ہے کسے زیادہ سنا جاتا ہے لسٹ تو بتائیں ہمیں رینکنگ تو بتائیں میں نے کہا یہ سارے نام ہیں کہتے ہیں اچھا اب یہ بتائیں اس میں سے پھینٹا کسے نہیں لگا میں نے کہا مجھے نہیں لگا کہتے ہیں تو سمجھ جائیں میں نے کہا آپ سمجھ جائیں ان عوام ان لوگوں کی آنکھوں میں وہ سمجھیں جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں ایک عمران ریاض اٹھایا ہے تم نے ایک عمران ریاض کو تم نے بند کر دیا ہے آج دیکھو نکلے مائی لارڈ نکلے جناب نکلے سر اور اپنی اکثروں کو ریپورٹ دیں کہ یہاں پہ آکے دیکھو ہر شخص عمران ریاض بنا ہوا عمران ریاض عمران ریاض عمران ریاض سلم کے عذاب دے ہم نہیں مانتے سلم کے عذاب دے ہم نہیں مانتے اور عمران بھائی نے ہم سب کا ہم صاحبیوں کا کام آسان کیا ہے عرشد شریف نے ہمارے لیے وہ قرمانی دیا اس نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے ہمارے لیے اب جان دینا مشکل نہیں رہا موت تو بستر پہ بھی آنی ہے عرشد شریف جیسی موت چاہیے ہم نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے عوام جو عزت دیتی ہے ذرا باہر آ کر نکلو آج مریم نواز نے یہ بیان دیا کہ میں صحافیوں کے حق میں ہوں لیکن وہ صحافی جو پارٹی بن جاتے ہیں میں ان کے حق میں نہیں ہوں یعنی وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے مریم صاحب آپ ہماری صحافت عوام کی صحافت ہے ذرا اپنے گھر سے نکلے اور عوام میں جائیں لوگوں سے پوچھیں اور اگر لوگوں سے آپ ڈرتی ہیں نہیں نکل پائیں گی میں بتا رہا ہوں نہیں نکل پائیں گی تو جا کے دیکھیں کہ اس عوام نے کسے مسترد کیا ہے کسے یہ قوم نہیں سنتی اور کسے یہ قوم سنتی ہے ہماری صحافت آئینہ ہے ہماری صحافت جو عمران ریاض کر رہا ہے جو صابر شاکر کر رہا ہے جو مرید پیرزادہ کر رہا ہے جو سمی ابراہیم کر رہا ہے اور جو شہید اور شد شریف کر رہا تھا یہ صحافت ایک شیشہ ہے آئینہ ہے اور اگر اس آئینے میں آپ کو اپنی شکل بدنما حدی اور اپنی گندی سیاست نظر آ رہی ہے تو آئینہ توڑنے سے شکل نہیں ٹھیک ہو جانی ہے اپنی شکل کا علاج کرو جاؤں لوگوں سے پوچھو اس ملک کی عوام سے پوچھو کہ یہ عوام کیا کہہ رہی ہے اس ملک کی اصل اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی عوام تھی اس ملک کی عوام ہے اور اس ملک کی عوام رہے گی ہم چین کے لیں گے آزادی ہم چین کے لیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی اور عمران ریاض کے لیے تو پوری قوم آج کھڑی ہے نکلے دیکھیں یہ وہ عزت ہے یہ وہ احترام ہے عمران خان کے لیے بھی اور میں یہ بتا دوں کہ اب لسٹیں بن چکی ہیں چار سو بندہ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے چار سو صحافی یوٹیوبر اور سیاستدان گرفتاروں نے آؤ کر لو ہمیں گرفتار ہم ادھر کھڑے ہیں تمہارے انتظار میں یہاں میں بیٹھیں لگا لو ہمیں حق کھڑیاں ہم لے کر رہیں گے آزادی ہم لے کر رہیں گے